میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابراہیم جو کے پولیس سٹیشن آیا تھا یہاں اپنے بیٹے کو نہ پا کر وہ سیخ پا ہو گئے تھے تم سب جانتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ کیسے موں اٹھا کے آگے میرے گھر منیر جوید نے شہباز کی طرف دیکھا تھا آپ کے گھر کوئی پولیس کا اہلکار نہیں آیا نہ کل نہ آج اگر کوئی پولیس اہلکار آیا ہوتا آپ کی گھر تو پھر آپ کا بیٹا یہاں ہوتا کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ آپ کو ملا یہاں سے؟ شہباز نے سنجیدگی سے جواب دیا ابراہیم تلملا ہی گیا میں کوڑ تک گھسیٹوں گا تم سب کو کوڑ تک گھسیٹنے کی بجائے آپ اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھتیں اس وقت آپ کے لئے یہی زیادہ بہتر ہے شہباز نے رسانیہ سے اسے سمجھانا جا اگر مجھے میرا بیٹا یہی سے تم لوگوں کے پاس سے ملا تو میں میڈیا میں اچھا لوں گا یہ سب بدنام کروں گا تم سب کو پریس کانفرس ہوگی ابراہیم اب حد سے بھر رہا تھا منیر جوین نے اب قدر ناغواری سے اسے دیکھا ابراہیم صاحب اب اب حد سے گزر رہے ہیں ابراہیم لمب بھیج گیا ہم آپ کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی اس بتتمیزی کے لئے اس کے لئے ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا شہباز نے بھی درشتی سے کہا اسے ابراہیم خموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا دیکھ لوں گا سب کو کہہ کے لمبے ڈھگ کرتا باہر نکل گیا ڈی ایس پی منیر اب شہباز کو دیکھ رہے تھے کیسے اتنے وسوق سے یہ ابراہیم کہنے آیا تھا اس کا بیٹا یہی ہے شہباز کہیں تمہارا کیا دھرا تو نہیں یہ سب شہباز شاک کی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا سر آپ کو مجھ پر شک ہے باپ ہوں تمہارا شک نہیں یقین ہے یہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے منیر کی نظریں ابھی تک اپنے بیٹے کی چہرے کا تواف کر رہی تھی شہباز کو ہسی آئی تھے لیکن اپنی ہسی روک کے وہ انہیں دیکھنے لگا ناٹ فیر میں جا رہا ہوں وہ کھڑا ہو گیا تھا ہم جاؤ جاؤ جانتا ہوں تمہاری ماں نے بگاڑا ہے تمہیں کافی وہ بھی اسی کے باپ تھے تھوڑی بے اپنی ہاتھ کی پشٹ ٹکائے بولے تھے مما نے مجھ سے زیادہ آپ کو بگاڑا ہے سب کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ وہ جاتے جاتے بولا تھا منیر کچھ نہیں بولے لیکن زیرے لب مسکراتے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتے رہے صبح صبح ہی وہ کمرے میں صوفے پر نیم دراز سگرٹ پر سگرٹ پی رہا تھا یارن جو ابھی ابھی اٹھی تھی کوفر سے اسے دیکھا لیکن وہ ایک سگرٹ ختم ہوتا تو دوسرا سگرٹ نکالتا اب کہ وہ غصے سے سے کھور رہی تھی اس کے بازو پر مجود بینڈج پر اس کی نظر گئی جبکہ وہ اپنی سوچوں میں گم سگرٹ کے مرگولوں کو دیکھ رہا تھا آخر اس سے رہا نہ گیا دوسرے گملے میں جا کے اپنا یہ کام انجام دو اس نے چونک کر یارن کو دیکھا اس کی سرک آنکھوں میں دیکھ کر یارن دل ہی دل میں دری تھی لیکن پھر بھی اسے دیکھتی رہی سنا نہیں تم نے نہیں آرام سے کہہ کے وہ اب سیدھا ہو کے اسے دیکھنے کا مشکلہ انجام دینے لگا یارن کو قوفت ہونے لگی تھی اب مجھے گھور رہا ہے زلیل انسان دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں وہ دانت پیستی ہوئی بولی تھی نہیں وہ اب بھی آرام سے اس کا جائزہ لے رہا تھا آئے کی بھی کیسے بے شرم انسانوں کو تو اپنی ماں سے بھی شرم حسوس نہیں ہوتی یارن بول تو گئی لکھیں برار کے چہرے پر اب سر تاثرات ابرے تھی اس کا نام مت لو اس نے سرد لہجے میں کہا کس کا وہ بیٹ سے نیچے اترتی بولی تمہاری ماں کا کیوں اپنی باری پر غیرت جاگ رہی ہے اور جو دوسروں کی ماں بیٹیوں کو اٹھواتے ہو تب خیال نہیں آتا کسی کو بس اپنی ماں کا شٹ اپ وہ چلایا تھا اس کی بولتی بند ہو چکی تھی عبرار تیزی سے اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا وہ بکھلا کے پیچھے ہٹی تھی عبرار نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا نفرت کرتا ہوں اس لفظ سے اور نفرت کرتا ہوں اس عورت سے میرے دل میں اس جیسی عورتوں کے لئے کوئی احساس نہیں ہے نفرت کرتا ہوں میں وہ چلایا تھا چند روپوں کے عوض اپنی الاد کو بیچنے والی عورت ماں کہلانے کے لائق نہیں اس کے لہجوں میں چٹانوں کی سختی تھی یارن نے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اب عبرار حیات کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر اسے الگ ہو کر اپنی مٹھیاں بھیج لیں وہ سر تھام کے وہی نیچے بیٹھ گیا یارن اسے ہی دیکھ رہی تھی کیوں یاد دلایا مجھے وہ سب کیوں نفرت کرتا ہوں میں اپنے ماضی سے نفرت کرتا ہوں میں اس وقت سے اس لہمے سے جب اس عورت نے مجھے ایک خیر مرد کے ہاتھوں بیچ دیا اپنی زندگی بنانے کے لئے اس نے میری زندگی میرا بچپن برباد کر دیا اوف نہیں یاد کرنا چاہتا میں یہ سب نہیں وہ سر کو تھامے چلا رہا تھا وہ اپنے جس ماضی کو بھول چکا تھا جسے وہ کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتا تھا آج یارن کی وجہ سے اس کا ماضی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس وقت کا ہر عذیت بھرا لمح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جب جب وہ جس جس طرح استعمال ہوا تھا عذیت ناک بچپن نے اسے اب ایک صفاق مغرور اور ظالم انسان بنا دیا تھا میں وہ نہیں ہوں میں اب وہ نہیں ہوں میں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ خود ہی چلائے جا رہا تھا کانوں پر ہاتھ رکھے یارن لم بھیجے اسے دیکھ رہے تھی وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا یارن ڈھر کے مارے دو قدم پیچھے ہٹی تھی ٹیبل سے وہ مشروب کی بوتر اٹھا کے پینے لگا یارن سانس روکے سے دیکھ رہی تھی بوتر مو سے ہٹا کے اب وہ جارن کو دیکھنے لگا اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر جارن کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی میں کمزور نہیں ہوں میں وہ وہ ڈھر پوک بچہ نہیں ہوں میں وہ کمزور بچہ نہیں ہوں مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا کوئی بھی نہیں یارن دیوار کے ساتھ لگی اسے حیرت صرف دیکھ رہی تھی جبکہ ابرار حیات اب صوفے پر بیٹھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگا ابرار حیات کا یہ روپ یارن کے لیے نیا تھا اسے لگا وہ صرف درد دینا جانتا ہے لیکن آج وہ خود درد میں تھا آج آنسو اس کی آنکھ سے بھی گھرے تھے دو مصوم بھیگی آنکھیں اس کی ذہن کے پردے پر گردش کر رہی تھی رات کے اس پہر نید اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی اس کا سامنا ایمان سے پہلے اجمیر کی شادی پر ہوا تھا وہ تب اسے بہت اچھی لگی تھی لیکن وہ خموش رہا اجمیر آرش سے بھی کچھ نہیں کہا تھا اس نے پھر اس کا سامنا یارن کے وفات والے دن راستہ میں ہوا جب وہ آفیس سے آ رہی تھی تب راستے میں شباز نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور گھر تک لایا تھا اور جب یارن کو دیکھ کر وہ ٹوٹ کے بکری تھی تب دل کے کسی کونے میں خواہش سی ابری تھی کہ آگے بڑھ کر اس نازک سی لڑکی کو سمیٹ لے لیکن وہ خموش رہا اب وہ خموشی توڑنا چاہتا تھا ایمان کو اپنا نصیب بنانا چاہتا تھا لیکن اتنا احسان بھی نہیں تھا بری زندگی کی یادیں اس کے ساتھ وابستہ تھی جو ہمیشہ اسے جوڑی رہیں گی اسے ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کے دکھ سمیٹ لے جو اسے سمیٹ لے جو اسے یہ احساس دلا سکے کہ وہ انمول ہے واش روم سے نکل کے اس کی نظر ٹیبل پر پڑے موبائل پر پڑی جو یقیناً ابرار حیات کا تھا جو وہ یہی بھول گیا تھا وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑی تاکہ موبائل اٹھا کے کال کر سکے جمیر کو لیکن ابرار کی آواز نے اس کے قدم وہی جکر لیے اگر کال کرنے کا ارادہ ہے تو موبائل لوگڈ ہے یارن مٹھیاں بھینج کے وہی رک گئی آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے ڈھر کو پیچھے دھکیلا لیکن مڑی نہیں تو وہ خود ہی اس کے سامنے آ گیا اور ایک پاسپورٹ اس کی طرح بڑھایا یہ لو تمہارا پاسپورٹ کائشام کی فلائٹ ہے یارن حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی ابرار نے اسے بینا دیکھے پاسپورٹ سائٹ سوفے پر پھینک دیا اور خود وارڈروپ کے طرح بڑھا لیکن میں کہیں نہیں جا رہی ہم جا رہے ہیں ترکی اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا یارن کا دل ڈوب گیا کیوں؟ بیچنے جا رہے ہو ادھر مجھے یارن کے ترخ کے کہنے پر ابرار نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنی شرٹ کے بڑھر کھولنے لگا ساتھی وارڈروپ سے فرسٹ ایٹ بوکس نکال لیا میں تم جیسے عیاش زلیل گرے ہو انسان کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی وہ پھر بھی خموشی سے اپنی بینڈج کرنے میں مصروف تھا یارن تاؤ پیچ کھاتی اسے کچھ دیر دیکھتی رہی پھر پاس پڑی بھاری ڈیکوریشن پیس اٹھا کے بھی نہ سوچے سمجھے اس کی طرف پھینگا تھا اس سے پہلے کہ وہ برار کے سر کو لگ جاتا اس نے پھرتی سے خود کو سائٹ پر کیا تھا اور اب اسے دیکھ رہا تھا نشانہ اچھا ہے تمہارا مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے کیوں میرے پیچھے پڑے ہو تم وہ چلائی تھی ابرار جتنا حوصلہ اس کے لئے کر رہا تھا یہ وہ خود ہی جانتا تھا میں تم سے بکواس کر رہی ہوں تمہیں سنائی نہیں دیتا وہ پھر سے چلائی تھی کیا مسئلہ ہے یارن تمہیں جب سب کلیر کر چکا ہوں میں ابرار اس پر نظر ڈال کر بولا تھا لڑکیاں اٹھوانا تو تمہارا شوق ہے نا بزنس ہے تمہارا ادھر سے اٹھوائیا ادھر بیچ دیا خریدو فروخت کرنے لے جا رہے ہو مجھے وہاں تم جیسا کمینہ آج تک نہیں دیکھا میں نے ابرار حیات بھی نہ کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا تھا وہ اسے شیٹ لیس اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے ہوئی تھی وہی سے بات کرو تو مجھ سے قریب مت آؤ لیکن وہ انسونی کرتا اس کے قریب آیا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ہاں میں کمینہ ہوں عیاش ہوں سلیل بھی ہوں لڑکیاں بھی اٹھوائی ہیں ڈرکس کا بزنس بھی ہے میرا بہت لوگوں کی جان بھی لی ہے مرد عورت لڑکی وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کر چکا تھا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے یارن ہاں میں برا انسان ہوں ستھرنا چاہتا ہوں تم صدھار دو مجھے اپنی محبت سے تمہاری محبت صدھار سکتی ہے مجھے وہ گھمبیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا یارن اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے دھکا دے کے پیچھے کیا آئندہ مجھے چھونے کی بھی کوشش مت کرنا کبھی وہ انگلی اٹھا کے اسے وان والے انداز میں بولی تھی تم خوش قسمت ہو کہ ابرار حیات کی محبوبہ ہو وانا ایسی غلطی کرنے والی کا انجام موت ہے وہ مسکراتی مگرور آنکھوں سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا جبکہ یارن کی آنکھوں میں اس کے لئے نفرت تھی کل شام کی فلائٹ ہے سو تیار ہے نا وہ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ یارن کے اندر بے بسی پھیل چکی تھی میں کہیں نہیں جاری اس نے لفظ لفظ پہ زور دے کے کہا اٹھا کے لے جاؤں گا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا کہہ رہا تھا یارن کی نظر ٹیبل پر پڑے سیزر پر پڑی تھی اس نے پھرتی سے اٹھا کر اسے ماننے کے لئے آگے بڑی تھی جب ابرار نے پیچھے سے ہی اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا سیزر اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے دور پھینکا تھا اب اسے اپنے بے حد قریب کر کے وہ کھڑا تھا تو انہوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی اس سے کچھ نہیں ہوگا کبھی اگر میرا ریولور تمہارے ہاتھ لگے تو تم اس سے ٹرائی ماننا تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو کے اپنی جان دے دوں گا اوف تک نہیں کروں گا وہ اس کے لبوں پر نظر جمعے کہہ رہا تھا جب یارن خود کو اسے چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی چھوڑو مجھے زلین انسان ابرار حیات نے دھیرے سے سے چھوڑ دیا اور خود لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے جا چکا تھا جبکہ یارن وہی بیٹھی نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی تھی اس کے نصیب میں اب شاید یہی زندگی لکھتی گئی تھی یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا دن ڈھلنے لگا تھا اب شام ہونے کو آئی تھی ٹائم جون جون گزر رہا تھا اس کی بیچائنے بھرتی جا رہی تھی وہ اگر یہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ پھر کبھی بھی اپنی فیملی کے پاس نہ آ پاتی آنسوں اس کی آنکھوں سے روا تھے اس کی نظر سامنے گلاس پر پڑی میں کہیں نہیں جاؤں گی تم جیسے زلیل کے ساتھ کہیں جانے سے بہتر ہے موت کو گلے لگا لوں خود سے کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹیبل کے پاس گئی وہاں رکھ کے کچھ دیر وہ گلاس کو دیکھتی رہی تھوڑا جھک کر اس نے گلاس اٹھایا ہاتھ ہوا میں لہرایا ہی تھا جب کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی پیچھے سے وہ ایک دم سے مڑی تھی سامنے ابرار حیات کھڑا تھا جو اسی سنزیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا چھوڑو مجھے وہ چلائی تھی ابراہ حیات کچھ دیر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہا مرنا چاہتی ہو مار دو خود کو لیکن صرف تم نہیں مرگی تمہارے بعد ایک ایک کر کے تمہارے اپنے مریں گے جارن کی آنکھوں میں بے یقینی چلکی تھی جس دن تم خود کو ختم کرو گی جارن تمہارا پیارا بھائی ابی تمہاری مسلم سی بہن ایمان سب مریں گے جانتی تو ہو مجھے کہ میں کیسے مارتا ہوں انسانوں کو گلاس پہ اس کا ہاتھ دھیلا بڑ گیا تھا ابراہ نے آسانی سے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا وہ وہیں نیچے بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا کیوں کیوں اس کا دل پھٹنے کو تھا وہ اپنوں سے دور تھی سب اسے مردہ سمجھ رہے تھے اور وہ یہاں ان کے پاس جانے کیلئے سسک رہی تھی ابراہ وہیں اس کے سامنے سوفر پر بیٹھ گیا اور اس کے کامپتے وجود کو دیکھنے لگا جو زیادہ رونے سے اس کا جسم کامپ رہا تھا محبت یارن محبت میں بے بس ہوں تم سے محبت میں بے بس ہو گیا ہوں میں یارن نے نفر سے اسے کہا بھار میں جائے ایسی محبت تم بے بس نہیں ہو تم ایک سیلفش انسان ہو انسانوں کے خون پیتے ہو تم سے خون کی بو آتی ہے سودہ کرتے ہو انسانوں کا مارتے ہو تم قتل کرتے ہو بھیانک موت دیتے ہو انسانوں کو میں تم سے محبت نہیں کرتی میں اجمیر سے محبت کرتی ہوں بس اس نے ایک دم قریب آ کے اس کا مو دبوچ لیا اور اپنی سرد آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا ایک لفظ نہیں ایک لفظ بھی نہیں مر چکا ہے اجمیر تم میری محبوباؤ صرف میری یارن نے بنا ڈرے اسے پیچھے دھکیلا دورو مجھ سے اپنی گلازت سمیت میں اجمیر سے محبت کرتی ہوں وہی میرے لئے سب ہے وہ چلائی تھی ابرار نے اپنی کنپٹی سلائی پھر اسے دیکھنے لگا اور رونے لگی تھی تم مجھے مجبور کر رہی اور زبردستی کرنے کے لئے یارن وہ سپارڈ لہچے میں کہہ رہا تھا تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو ابرار حیات ظلم کی انتہا کر دی تم نے مجھ پر محبت کے نام پہ یارن کی آنکھوں میں اس کے لئے نفرت تھی تم میری بن جاؤ کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا ابرار اس کے گال کو اپنے ہاتھ سے چھوٹا کہہ رہا تھا یارن نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن ابرار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں بی بی ہوں اجمیر کی شوہر ہے میرا تم جیسے ظلیل سے میں کیوں محبت کرتی پھروں وہ پھنکاری تھی تمہارا کوئی شوہر نہیں طلاق دے چکا ہے وہ تمہیں یارن نے شاک کی کیفیت میں سے دیکھا پیپرز دکھاؤں وہ چلایا تھا جبکہ یارن گنگ اسے دیکھ رہی تھی وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے آئی سمجھ ایک اور چھوٹ وہ بے یقین تھی میرے دل میں کوئی حوث نہیں ہے یارن نہ ہی تمہارے جسم کا بھوکا ہوں مجھے تم سے محبت ہے بس تمہارا ساتھ چاہتا ہوں تم مجھے پسند تھی پسند سے محبت محبت سے عشق بن گئی ہو اور میں اس عشق کو خود سے الگ نہیں کر سکتا مر جاؤں گا اس کی آنکھوں میں اب درد حلکورے لے رہا تھا اٹھو تیار ہو جو ہمیں چان ہے اس کا ہاتھ ہمیں سے اٹھانے لگا اور یارن کسی بے جان کٹ پتلی کی طرح اس کے شاروں پر ناشتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اسے یقین تھا کہ اجمیر ایسا نہیں کر سکتا ابراز صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے یہ سب کہہ رہا ہے اس نے جھڑکس اپنا ہاتھ چھڑایا گو ٹو ہیل تین مہینے گزر چکے تھے انہیں آج بھی لگتا تھا جیسے کل ہی یارن کی موت ہوئی ہو زندگی معمود پر آ چکی تھی ان کی ہسنے بولنے بھی لگے تھے لیکن دل کے کونے میں ایک آہ تھی ایک سسکی تھی یارن کے نام کی ایمان پودو کو پانی دے کر فارغ ہوئی تھی جب گیر پر بیل ہوئی آگے بڑکس نے گیر کھولا تو سامنے انسپیکٹر شباس کو دیکھ کر چونک پڑی لیکن شباس دل کی مراد پوری ہونے پر مسکرا دیا تھا سادہ سا خلیے میں بھی وہ شباس کے دل میں اتری تھی اسلام علیکم ایمان نے ہی اسے متوجہ کیا شباس شرمندہ سا سر کھ جانے لگا والیکم اسلام آئیے پلیز میں عبیر کو بلا کر لاتی ہوں وہ اسے اندر آنے کا کہہ کے خود مری تھی عبیر کو بلانے کے لئے ایمان اس نے اچانک سے سعواز دی تھی وہ رک کر اسے دیکھنے لگی آئی مین ایمان مجھے آپ سے بات کرنی تھی وہ پریشان سا ہو گیا تھا کہ اب اسے وہ غلط نہ سمجھے مجھ سے وہ حیران ہوئی تھی جی کہیے وہ وہیں کھڑی اسے پوچھ رہی تھی شباس ادھر ادھر دیکھنے لگا بیٹھ کے نہیں ہو سکتی کیا وہ ہچکچا رہا تھا جی ادھر لان میں شباس نے ہی مشکل حل کر دی وہ دونوں آگے بیچے وہیں جا کر کرسیوں پر بیٹھ کے جی کہیے ایمان اسے پریشان نظروں سے دیکھنے لگی جبکہ وہ ایمان کو یوں دیکھنے پر اور بھی پریشان سا ہو گیا کچھ ہوا ہے کیا اس کا دل لرز رہا تھا کہ اب کیا خبر سننے کو ملنے والی ہے نہیں سب ٹھیک ہے شہباس اسے تسلی دیتا بولا پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے اچانک کہہ کر وہ اب ایمان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے لگا جو ہونک بنی سے دیکھ رہی تھی شہباس نے گہرا سانس کھینج کے خود کو امادہ کیا آئی ڈیم سیریس لاب ان فرس سائٹ ہوا ہے مجھے اب مجھے اجمیر اور جارن کی شادی پر ہی اچھی لگی تھی لیکن تب حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ سے بات کرتا لیکن اب جب نارمل ہے سب تو میں آپ کی مرضی جاننے آیا ہوں زیادہ بڑے دعوے تو نہیں کرتا لیکن میں آپ کے لئے اچھا ہزبن ہادی کے لئے اچھا فادر ثابت ہوں گا اور مجھے اس بات پر پورا یقین ہے ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کہے اس سے ایسے انداز میں اس نے بات کا آغاز کیا کہ ایمان کی بولتی ہی بند ہو چکی تھی وہ خموشی سے یکٹہ کسی دیکھ رہی تھی ایمان آپ سن رہی ہیں نا شہباس نے اسے متوجہ کیا تو وہ نظریں چھکا گئی میں اپنے فادر کے ساتھ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں آپ کا ہاتھ مانگنے وہ تو جیسے ابھی نکاح کرنے کا سوچے بیٹھا تھا ایمان میں زیادہ بڑے دعوے نہیں کروں گا نہ ہی مجھے دعوے کرنا پسند ہے بس یہی کہوں گا کہ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی آئی پرامیس ایمان جب بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو شہباس کوئی اسے متوجہ کرنا پڑا ایمان پلکے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی شہباس کو اپنا دل ان کی آنکھوں میں ڈپتا محسوس ہوا تھا میں حادی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہوں آپ پلیز ایسا مت کیجئے میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن آپ یہ ڈیسیزن شہباس نے اس کی بات کاٹی تھی میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ خوش رہیں حادی خوش رہیں ہمیشہ آپ ازاد ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے میں آپ سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ سنا دیں ایویل ویٹ بٹ وہ رکا تھا کچھ دیر میں آپ کو پسند کرتا ہوں آپ میرا دل توڑ رہی ہیں ایمان نے اس کی شاکی آنکھوں میں دیکھا اسے وہاں سچائی لکھی نظر آ رہی تھی میرے پیرنٹس بہتر فیصلہ کریں گے میرے بارے میں یہ کہہ کر اس نے پلکیں چکا دی اور وہاں سے اٹھ کے اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ شہباس وہیں بیٹھ کر کچھ دیر اس کی بات پر گور کرتا رہا اور بات کو سمجھ کے وہ زیرے لب مسکرا پڑا وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکلا گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنے فادر کو کال کر دی ڈیر شام کو فری رہیے گا آپ کو کہیں جانا ہے کہاں جانا ہے اپنے بیٹے کی لائف کا امپورٹن کام کرنے کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی وہ اب کھل کر مسکرا رہا تھا جبکہ مونیر جوید حیرت سے اپنی بیگم کو دیکھنے لے گئے جبکہ وہ حس پڑی شادی کرنے جا رہا ہے ہمارا بیٹا کس سے کس کی قسمت فوٹنے والی ہے مونیر جوید افسوس کہہ رہے تھے جبکہ حفظہ انہیں گھوننے لگی آپ بھی نہ کمال کرتے ہیں اب باس حیدر کی بیٹی ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہے شباس اوہ وہ تو بہت اچھی بچی ہے وہ کہنے لگے تو حفظہ انہیں شاکی نظروں سے دیکھنے لگی تو کیا ہمارا بیٹا بورا ہے نہیں تو وہ بھی اچھا ہے مونیر زیرے لب مسکراتے بولے تھے تو حفظہ مسکرانے لگی سامب بھی مر گیا لاتھی بھی نہ ٹوٹی اچمیر کہہ کے کہہ کے لگانے لگا جبکہ ازلان فروکی مسکرا کے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جس نے یو ایسے والی ڈیل بڑی مہارت سے حاصل کر لی تھی ایک یارن کے بدلے میں وہ اپنی بزنس کو کہاں سے کہاں لے کر گئے تھے پراؤڈ مائی سن پراؤڈ اب لگ رہا ہے کہ تم ازلان فروکی کے بیٹے ہی ہو وہ ہسے تھے اچمیر بھی مسکرا رہا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب چمک سی عبری تھی ڈیڈ اینی تنگ فار یو بس تھوڑی سی اوور ایکٹنگ کرنی پڑی تاکہ سب کو لگے مجھے یارن کی موت کا بہت دکھ ہے اسپیشلی یارن کو ڈیوارس پیپرز تو سینڈ کر دیئے تھے نا اسے ازلان فروکی یاد آنے پہ پوچھنے لگے تو اس نے اس بات میں سر ہلایا یس ٹیٹ کر دیئے تھے ابراج ویاد کو ہی سینڈ کیے تھے آخر اسے بھی تو حق ہے کچھ ٹائم یارن کے مزے لے وہ پھر چاہے جس کو بھی دے آئے یا جدھر بھی پھینک آئے کہہ کے وہ ہسنے لگا اس کے دل میں اس وقت ذرا بھی یہ احساس نہیں برا تھا کہ کبھی اسے یارن سے محبت ہوئی تھی وہ اس کی بیوی اس کی عزت بن کے آئی تھی یہاں اس گھر وہ سب بھول گیا تھا اپنی فیلنز کو اپنی محبت کو سب کچھ جیسے سب وقتی ہی ہوا تھا بیسے مجھے نہیں لگتا ابراج ویاد اسے چھوڑنے کا سوچے گاوی جس طرح وہ اس کے لئے بے چین ہے ازلان فروکی نے اپنا خیال ظاہر کیا اوہ کمن ڈیٹ لگتا ہے آپ نہیں جانتے ابراج ویاد کو وہ ایک رات سے زائد لڑکی کو برداش ہی نہیں کرتا ادھر مطلب نکالا ادھر اسے چلتا کر دیتا ہے یارن پہ اس کا تو دل آ گیا ہے باقی لڑکیوں کی طرح اپنا مطلب نکال کر پھینک آئے گا اسے کہیں اجمیر اس قدر درندگی سے یارن کے بارے میں بات کر رہا تھا آرش جو اس سے ملنے آیا تھا اس کی بات سنکے وہیں دروازے پہ ہی رک گیا اجمیر کے بارے میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا یقین وہ اتنا درندہ صفت نکلے گا اس کی سوچ ہی نہیں پہنچتی تھی وہاں تک اس کی آنکھوں کے سامنے سارے منظر گھوم گئے یارن سے محبت اس کے اجمیر کا پزیسف ہونا شادی اس کی گمشودگی پر اجمیر کی بدتر حالت یارن کی موت کے بعد کے سارے منظر گھوم گئے تو کیا وہ سب جھور تھا دھوکہ تھا ڈراما تھا یارن اس کے لئے گیم تھی ایسے کیسے ممکن ہے جبکہ وہ کہہ رہا تھا اس ڈیل کے لئے تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا کچھ بھی یارن تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے ویسے بھی اجمیر دوسروں کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو کبھی مونی لگاتا کوٹھے پہ وہ پانچ دن رہی تھی میں تو مزے لینا چاہتا تھا سو لے لیے محبت تھی کبھی لیکن کوٹھے پہ اسے دیکھ کر میری ساری محبت مر چکی تھی اب ہمارے عیش کے دن ہے اس نے کہکہ لگایا تھا آرش کو یقین ہی نہیں آرہا تھا جس قدر بے پاکی سے وہ اپنے باپ سے شارن کی باتیں کر رہا تھا اسے اس وقت اجمیر سے نفرت ہو رہی تھی دل تو چاہا تھا کہ اندر جا کے اس کا گھرے بان پکڑے اس کا موں توڑ دے لیکن خود پر ضبط کے پہرے لگا کے وہ وہاں سے نکل گیا اسے افسوس تھا اپنے دوست کو نہ پہچان سکا جب سے ترکی آئے تھے وہ لوگ شارن کو چپ ہی لگ گئی تھی نہ لڑتی تھی نہ جھگرتی تھی بس خموش اپنے کمرے میں سوفے پہ گھٹنوں کی گد بازو لپیٹے بیٹھی رہتی عبرار حیات روز اسے ایسی دیکھتا لیکن آج رہا نہ گیا اس کے پاس آکے بیٹھ گیا یارن وہ پھر بھی خموش رہی لڑتی کیوں نہیں ہو وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا کیا کروں لڑکے وہ یوں ہی بے خیالی میں پوچھ رہی تھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھ سے لڑتی ہو لٹانے کو تیار تھا اور وہ تھی کہ اسے نفرت کرتی تھی میں اب خموش ہو گئی ہوں اگر بھولوں گی تو میرے اپنوں وہ مار دیا جائے گا اس نے سسکی لی تھی لیکن روئی نہیں تھی وہ سب سکیور ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا یارن کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابری تھی اور اجمیر عبرار نے کچھ دیر سے دیکھا کیسے سمجھائے اسے اب وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے یارن نے اس کی طرف دیکھا تھا اس نے خموشی سے اٹھ کے ٹیبل پر سے کچھ پیپرز لا کے اس کے سامنے رکھے تھے خود دیکھ لو وہ سوالیاں نظریں اس پر سے ہٹا کر پیپرز کو دیکھنے لگی ایسے کیسے کر سکتا ہے اجمیر میرے ساتھ اسے لگا اس کی سانس رک رک کے آ رہی ہے وہ تمہیں اسی دن طلاق دے چکا تھا جس دن تم میرے پاس آئی تھی ڈیٹ چیک کر سکتی ہو ابرار نے ٹھہر کے بتایا جبکہ یارن بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کیوں لیکن وہ خموش رہا کیوں وہ تو محبت کرتا تھا میں اسے محبت کرنے لگ گئی تھی میں نے ابو کو کہا تھا کہ اجمیر اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ یہ سب کیوں وہ رو رہی تھی کیونکہ اسے یو ایسے والی ڈیل فائنل کروانی تھی میرے تھرو انہیں دھیمے لہجے میں بتایا تو سودا کیا میرا اس نے روتے ابرار کو دیکھا وہ ان سرخ ہوتی آنکھوں سے نظریں چورا گیا اس نے مجھے تمہارے حوالے کر دیا میرا سودا کیا میری بولی میرے اپنے ہی شہر نے لگا دی کیوں اتبار کا یہ سلح مجھے کیوں وہ رو رہی تھی اور سوال پر سوال کر رہی تھی جبکہ ابرار لم بھیجے اسے دیکھ رہا تھا نکاح میں لایا تھا وہ مجھے اپنے یہی سب کرنا تھا تو کوٹھے سے ہی کیوں نکال کے لے گیا مجھے وہی رہنے دیا ہوتا مجھے مان تو نہ ٹوڑتا میرا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی وہ ان تین مہینوں میں اجمیر کے پاس جانے کے کتنے پلان سوچتی رہی اور وہ اس نے تو پہلے ہی اسے طلاق دے رکھی تھی اسے ابرار کے حوالے کر کے اس سے اپنے سارے ناتے توڑ چکا تھا کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں پھر وہ ابرار کو دیکھنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو نا یہ سب پیپرز تم نے فیک بنائے ہیں نا اجمیر نے ایسا کچھ نہیں کیا ابرار حیات لب بھینجے اسے دیکھ رہا تھا اجمیر نے کیا یہ سب کیوں اتنی بدنصیب کیوں ہوں میں اتنے کالے نصیب کیوں ہیں میرے وہ کہہ کے اب بلک بلک کے رو رہی تھی ابرار حیات کچھ تیرے سے دیکھتا رہا پھر آگے بڑھ کے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا لیکن یارہ نے اسے دھکا دے دیا دور رہو مجھ سے میرے قریب کبھی آنے کی کوشش کی آگ لگا دوں گے میں خود کو وہ چیخی تھی ابرار حیات اسے دیکھتا رہا بس خرید کے لائے ہو مجھے تم اور یہاں بیٹھ کے محبت کے دھاوے کرتے ہو کیا فرق ہے تم میں اور اس میں وہ اسے خونخار نظروں سے دیکھ رہی تھی ابرار اسے چیخت ہوئے دیکھ رہا تھا وہ بتانا چاہتا تھا خرید کے نہیں لائے اسے وہ وہیں بیٹھ کر پھر سے رونے لگی محبت کے نام پہ نلامی لگائی ہوئی ہے یہ میرا شہر میری بولی لگاتا ہے وہ دوسرا مرد آ کر خرید لیتا ہے پھلونا بن گی ہوں میں ابرار خموش تھا لیکن رہا نہ گیا تو بول پڑا میں تمہیں خرید کے نہیں لائے یارن اگر تم میرے لئے کوئی خریدی ہوئی چیز ہوتی تو یارن نے گھور کے سے دیکھا تو کیا ابرار وہ اکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی مجھے میری مرضی کی بینا کچھ بھی کرتے یہی کہنا چاہتے ہو تم تم مردوں کے پاس سوائیس بات کے بھی کہنے کے لئے کیا ہے محبت ہو تب ہی تو زندہ ہو محبت ہو تب ہی تو میرے پاس ہو محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتی میں ابرار کیا ہوتی تمہاری رکھیل تمہارے اس بیٹ کی زینت کسی جسپین میں پڑی ہوئی کوئی گندگی جب وہ بولنے پہ آئی تو کہتی گئی ابرار اسے دیکھتا گیا کتنا بھرا ہوا ہے اس کا دل و دماغ اس کے خلاف میں بتا چکا ہوں تمہیں یارم مجھے تمہارے جسم کی پھوک نہیں بس تمہیں پانے کا طریقہ غلط ہے اجمیر نے کیا کیا میرے ساتھ میرے سامنے اے محبت کے نام پر برباد ہوگی میں ایسے مجھے زمین پر لا پٹکا تو اب وہ اپنی بھیگی سرخ ہوتی آنکھوں سے ابرار کو دیکھنے لگی اب کسے بیچ رہے ہو مجھے کون خرید رہے مجھے کیا قیمت لگا رہے ہو میری اب کیا شٹ اپ ابرار غصے سے چیخا تھا اس کے موں پر ہاتھ رکے سے چپ کروایا تھا جارن اپنا آپ چھوڑانے لگی لیکن وہ سیدھا اسے دیوار سے لگا گیا تھا اور اس کے موں پر ہاتھ رکے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میں نے تمہیں نہیں خریدا جارن میں تمہیں وہاں سے کیسے نکال لاتا اجمیر اگر تمہیں مجھے نہ دیتا تو وہ کسی اور سے تمہارے ڈیل کرتا جتنا ازلان فروکی کمینہ ہے اس سے اجمیر فروکی دو ہاتھ آگئے ہیں تمہاری خوبصورتی کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ اچھی طرح جان دے تھے ہاں مانتا ہوں مجھے تم اچھی لگی محبت ہوگی اور مجھے تمہیں کسی بھی طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا اجمیر کے پاس سے تمہیں یہاں لانے کے لیے یہی ہتھ کھنڈا بہتر لگا مجھے کیونکہ وہ یو ایس اے کی ڈیل کے لیے شکین ہے ڈیل اس کی میں نے کنفرم کروائی تو بدلے میں وہ لیکن یارم میں نے کبھی نہیں سوچا میں تمہیں استعمال کروں گا بہت برا انسان ہوں بہت گندہ انسان ہوں تمہیں پانے کا غلط طریقہ استعمال کیا میں نے لیکن بے غیرت نہیں ہوں محبت کے نام پر تمہارا استعمال کروں یہ بات اچھی طرح اپنے مائن میں بٹھا لو یارم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سے دھکا دیا دور ہو زلیل انسان اور پھر وہیں نیچے بیٹھ کر وہ رونے لگی اپنی قسمت کا اماتم وہ کیسے کرتی اپنی بربادی کا اماتم کیسے کرتی وہ ابرار وہیں فیصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا اور خموشی سے روتا دیکھتا رہا وہ ابھی بھی شوق تھی ابرار جانتا تھا اسے کسی بھی قسم کی صفائی اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہونا تھا تب بھی خموش رہا کچھ تو ہے اس جارن میں جو ابرار یاد اس کے لئے پاگل ہو رہا ہے زین روحان سلار افنندی کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا سلار کندے اچھکا گیا اس کے لئے اس نے لڑکیوں کے بیچ کی ڈیل تک کینسل کر دی زین کہہ رہا تھا اس نے لڑکیاں ہی بیشنا بند کر دی سلار نے تصحیح کی زین اسے دیکھ کر رہ گیا ایسا جادو چلایا اس لڑکی نے بھئی ایک ایک رات ہمارے نام بھی کر دے اسے ہم بھی تو مزے لیں زین کی آنکھوں میں حوض بھری چمک آئی تھی شٹ اپ زین ابرار کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تمہاری باتوں کی تو زندہ نہیں بچو گے سلار نے اسے سختی سے منع کیا اپنے دوست کی حالت جانتا تھا وہ یہ یارن کی عشق میں پڑ چکا تھا وہ زین ہسنے لگا لڑکی ہی تو ہے اب لڑکی کے لئے سالوں کی دوستی خراب کرے گا سلار نے لب بھینچ لیے جب پیچھے سے اسے اپنی گردن پر کسی کی گرفت کا احساس ہوا تھا اور ساتھ اس کی شرک کسی نکیلی چیز سے کار دی گئی تھی وہ ابرار تھا جس کی غلازت بھری باتیں سن چکا تھا سلار اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں ویشت اتر آئی تھی زین لڑک کے نیچے گر چکا تھا ٹھکانے لگاؤ اس کی لاش وہ سرد لہجے میں بولا تھا تو سلار اسباد میں سر ہلانے لگا وہ ابرار کا سچا دوست تھا ابرار کا عشق جارن کے لئے اسے ڈھکا چھپا نہیں تھا وہ دیکھنے لگا اس کی نگاہیں سرد تھی کون باتیں بنا رہا ہے لگتا ہے ان کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے وہ درشتی سے بولا تھا لڑکیوں کے سمنگلنگ کی جو ڈیل تم نے کینسل کر دی سلار تاثب سے سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں اب ایسی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا جس نے جس کے ساتھ کرنا ہے کر لے آئی ام آٹ آف اٹ اس کا لہجہ اب بھی سرد تھا جتنا نرم لہجہ اس کا شارن کے ساتھ ہوتا اتنا ہی سرد اور سخت لہجہ اس کا دوسروں کے ساتھ ہوتا وہ مڑا تھا کدھر جا رہے اب سلار اسے جاتا دیکھ کے پوچھ رہا تھا کیوں ابراہ نے بینا مڑے پوچھا تھا امتیازی کے ساتھ ڈیل فائنل نہیں کرنی آج وہ پوچھ رہا تھا سب ارینجمنٹس کر لو میں آ جاؤں گا کہہ کے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا وہاں سے جا چکا تھا سلار نے تاثب سے سر ہلایا عشق نے نکمہ کر دیا اسے یہ تو گیا کہ زین کی باڈی کو دیکھنے لگا چل بھائی تجھے بھی ٹھکانے لگا آتے ہیں کہہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا تو دوستر یہاں تک آناول آپ کو کیسا لگے گا آگے کیا ہونے والا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ